نمشکار دوستو سدو موسے والا کے جو سمرتک ہے جو پرشنسک ہیں لگاتار سدو موسے والا کے نواز تھان پر آتے ہوئے جرور دکھائی دے رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حویلی بنائی تھی سدو موسے والا نے بہت ہی میند کی تھی اور کس پرکار سے کافی لوگوں کی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے اور وہیں دوسری اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بھی یہاں پر موجودگی دیکھی جا رہی ہے الگ الگ شیطروں سے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں گاؤں موسا کی اس وقت ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں مانسا کی سمیپ گاؤں موسا کی اس وقت ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اسی جگہ پر صدو موسے والا جو ہے ٹریکٹر آپ نے ٹریکٹر کھڑا کرتا تھا اور وہیں دوسری اور گاڑیاں جو ہے وہ لگائی جاتی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے بہت ہی شاندار ٹریکٹر جو ہے کیونکہ ٹریکٹر چرانے کے شوقین تھے صدو موسے والا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صدو موسے والے کے ڈوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں اداس دکھائی دے رہی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کھانا بالکل سامنے ہیں لیکن کھا نہیں رہے ہیں کیونکہ اسے اپنے مالک کا انتجار ہے کہ اس کا مالک کب آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اداس ہیں دو ڈوگ تھے صدو موسے والا کے اور آپ یہ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کھانا کی حلقی سامنے ہیں لیکن کھاتے ہوئے نہیں دخائی دے رہے اور بھی تصویری ہم آپ کو دکھائیں گے تو جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر اوشے کر دیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی محنت کے ساتھ جو ہے صدو موسے والا نے یہ جو محل ہے وہ تیار کیا تھا گاؤں موسا میں ہی تیار کیا تھا گاؤں موسا میں اس کا لگاو تھا اپنے ماباپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور مانسا کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اس لیے صدو موسے والا نے ایک پلاننگ کی کہ وہ یہیں پر ہی رہے گا اور کس پرکار سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے پریشرم کے بلبوتے ایک بہت بڑا محل جو ہے وہ تیار کیا اور یہ دیکھئے کافی سرکشا کرمی اور کافی لوگوں کی یہاں پر موزودگی دیکھی جاری ہے یہ دیکھئے دوستو بہت ہی شاندار محل جو ہے تیار کیا تھا صدو موسے والا نے آپ یہ صاف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار محل جو ہے یہ تیار کیا تھا صدو موسے والا نے اور کس پرکار سے بہت ہی محنت کی تھی اس کو بنانے کے لیے حبومن دیکھا جاتا ہے جو سٹار ہوتی ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں دیش چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا سٹار تھا جسے لگاو تھا لگاو تھا اپنے گاؤں کے ساتھ لگاو تھا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ صدو موسے والا بڑا ہوا تھا لگاو تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے اپنے ماں باپ کے لیے ایک جو وشال جو حویلی ہے وہ تیار کی تھی کیونکہ سدو موسے والے کا صاف کہنا تھا کہ وہ نہ تو اپنے گاؤں کے بنا رہ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی بات اس نے کبھی سوچی نہیں تھی اور یہ دیکھیں بہت ہی شاندار جو تصویریں ہیں وہ یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں لیکن کس پرکار سے تابر توڑ گولیاں چل جاتی ہے آخر کسور کیا تھا سدو موسے والے کا کسور کیا تھا جو اسے اس پرکار کی سجا ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے کس پرکار سے بہت ہی شاندار جو ہے ایک محل تیار کیا تھا سدو موسے والا نے بہت محنت کی تھی لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا ہم اس کی نندہ کرتے ہیں جو بھی ہوا غلط ہوا دوستو اور پنجاب سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آروپیوں کو پکڑا جائے اور فانسی کی سجا بھی شاید کم ہوگی یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو سدو موسے والا کے جو ڈوگ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا سامنے ہیں لیکن کھاتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے نہ پانی پی رہے ہیں نہ کھانا کھا رہے ہیں انتظار ہے اسے اپنے مالک کا انتظار ہے مالک کب آئے گا کیونکہ جب مالک دور ہو جاتا ہے تو یہ بے جوان آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بے جوان جرور ہیں لیکن کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو یہ ایک تصویرے ہمارا مقصد اس ویڈیو کو دکھانے کا یہی ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ کس پرکار سے ایک سٹار جب اُبھرتا ہے اور کس پرکار سے جب وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر اسے کھیچنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ ترکی کرو اور گولی کھاؤ یہ شاید انڈیا میں دیکھا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار محل تیار کیا تھا سدو موسے والا نے کروڑوں پرشن سکھیں سدو موسے والا کے اور آج کہیں نہ کہیں ہر ایک کی آنکھے نم ہے آپ یہ صاف تو سیرو میں دیکھ سکتے ہیں دور دراج شیطروں سے لوگ یہاں پر پہنچتے ہوئے جرور دکھائی دے رہے ہیں جن لوگوں نے سدو موسے والے کی حویلی نہیں دیکھی وہ سپیشل یہاں پر حویلی دیکھنے کیلئے یہاں پر پہنچے ہیں اور اگلے ہی مہینے جیہاں اگلے ہی مہینے سدو موسے والا کی شادی تھی جیہاں اگلے ہی مہینے سدو موسے والا کی شادی تھی تو بہت ہی دکھدائی یہ تصویریں ہیں اب ریڈا کو دیتے رہیں گے